موسیقی تو ایسے ٹیٹوریلز آپ کے لئے لے کر آرہا ہے میتھمیٹکس اور کسان موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں میں شیق آقیف آپ کے لئے ایسے ٹی کے جانب سے لے کر آیا ہوں وقف بورٹ کے امتیان کی تیاری وقف بورٹ کی امتیان کی تیاری کا ایک سنہیری موقع ہاں آپ لوگوں نے صحیح سنا وقف بورٹ اپنی خالی نشستوں کو اپنی ویکنٹ جگہ کو بھرنے کے لئے ایک کومپیٹیٹیو ایکزام کنڈک کر رہا ہے اسی لئے میں نے یہاں پر یہ ٹاپک لکھا وقف بورٹ امتیان دوہدار تیس جس میں تقریباً ٹوئنٹی فائی پوسٹ ویکنٹ ہے آفیسرز کے اور وہاں پر کلریکل پوسٹ بھی ہے اور بہت ساری پوسٹیں ہیں وہ اپنی ساری پوسٹوں کو امتیان کے ذریعے امتیان جو ایلیجیبل کرے گا کولیفائی کرے گا وہ جو ہے تو اس کے ذریعے سے جگہوں کو بھرنے والا لاسٹ ویڈیو میں ایس اے ٹیٹوریلز کی جانب سے مسٹر سبوز سر نے آپ کے سامنے وقف بورٹ کی امتیان کے ریگارڈی جو گائیڈ لائن ہے وہ تقریباً آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اس میں میں آپ کو اردو یہ سبجک سکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے وقف بورٹ کا اقزام جو بورٹ کنڈک کر رہا ہے وہ ہے آئے بی پی ایس جو ہر سال جو بینکنگ کے جو جگہ ہوتے ہیں وہ یہی بورٹ اقزام کنڈک کرتا ہے اور اگر آپ آئے بی پی ایس کے اقزام میں مراتھی اور انگلیش کا اگر آپ سبجک دیکھتے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ کہیں پر بھی پیسج کے اوپر کوششن نہیں لیتا بلکہ سبجک کے لینگویج کے گرامر کے اوپر کوششن لیتا ہے تو ہم نے بھی ہمارے اردو کا جو سیلیبس ہے وہ اسی بینکنگ کے پیپروں کو دیکھتے ہوئے ہم نے سیلیبس ڈیزائن کیا ہے تو سب سے پہلے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے اردو اس سبجک کو وقت بورڈ امتحان میں کتنے نشانات تو ٹوٹل ٹوینٹی نشانات کا یہ اردو کا پیپر رہنے والا ٹوینٹی نشانات جس میں ٹین کوششن ہوں گے کوششن سوالات کتنے ہوں گے دس سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے لیے دو نشانات رکھے گئے ہیں جو صحیح سوال انصر کریں گا اس کو جو ہے تو اس کے صحیح انصر کے دو نشان مل جائے ہیں اس طرح دس کوششنز میں بیس نشانات مکمل ہونے والے اور بہت آسان ہے اردو کا گرامر ہم کو صرف ایک بار اس کو ریکال کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اگزام کمپیوٹر بیسڈ ہونے والا ہے آن لائن اگزام ہونے والا ہے اور یہ بھی آپ کو نالج ہے کہ پورا پیپر صرف انگلیش اور مراتھی اس لینگویج میں ہونے والا ہے صرف اردو یہ سبجیکٹ اردو کے اندر رہیں گا باقی لینگویج آف کوششن وہ مراتھی اور انگلیش رہنے والی تو آئیے ہم جو ہے تو دیکھتے ہیں اردو اس زبان میں کون کون سے ٹاپک ہم کو جو ہے تو سیکھنے اور کون سے ٹاپک اگزام کے اندر آنے والے تو آئیے ہم اردو اس مضمون میں جو ہم نے آئی بی پی ایس کے ذریعے کنڈکٹ کیے ہوئے اگزامات ہے بینکنگ کے اسی کا مراتھی کا انگلیش کا جو ہے تو گرامر کا جو پارٹ ہے وہ ہم نے اردو کے لیے لیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تو ہم اردو میں سب سے پہلے سیکھنے والے حرف تہجی الفہ بیٹ آواز ساؤن اس کے بعد کلمہ عزہ کلام پارٹ آف سپیچ اسم اور اسم کی قسمیں ناؤن پرو ناؤن وغیرہ ساری چیزیں اندر آگئی فیل فائل مفعوم فیل فائل مفعول یعنی ورک کام ورب اور اس کے اندر جو بھی جو ہے تو سبجیکٹ آبجیکٹ ساری چیزیں اس کے اندر پڑھنے والے جملہ وہ اس کی خسمیں سینٹنس اور ٹائپس آف سینٹنس زمانہ سابق لائق واحد جمع ہمائنی الفاظ زد الفاظ مذکر مونس مہاور کعوت سنت اتنے ٹاپکس ہم اردو کے اندر کور کرنے والے ہیں اتنے سارے ٹاپک ہم جہدو اردو کے اندر کور کرنے والے ہیں دیکھیں کوئی بھی سبجیکٹ کو ہم کو ہلکے میں نہیں لینا ہے بلکہ ہر ایک کی تیاری کرنا ہے ہر ایک کی پوری پوری پریپریشن کرنا ہے 45% یعنی 200 میں سے 45% تو 90 مارس 90 مارس اگر آپ گین کر لیتے ہیں تو آپ اگزام کالیفائی کرلو اور اگر 110 120 اگر آپ مارس گین کر لیتے ہو تو یقین جانیے کہ وہ پوسٹ جو ہے آفیسر کی وہ آپ ہی کیے اس لیے ہم کو یہ دس مارس پورے پورے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے تو آئیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا ٹاپک حرف تہجی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اردو اس سبجیکٹ میں حرف تہجی سب سے پہلے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے اردو یہ لینگویج ہے اور اردو لینگویج یہ ہماری ہندوستان کی لینگویج ہے اسی دھرتی سے جنمی ہوئی لینگویج ہے یہ کسی بیرونی ملک کی زبان نہیں تو اردو یہ ہمارے اپنے ملک کی زبان ہے اور کوئی بھی زبان اپنے جذبات اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا ازار کرنے کا بہت ہی موثر ذریعہ اور قاس کر کے اردو اردو اتنی میٹھی زبان ہے کہ جو سامنے والے کو اپنے الفاظ اردو کے الفاظ اتنے میٹھے اور خیری ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو اپنے باتوں میں اور اپنے الفاظ سے متاثر کر کے اردو سے محبت کرنے کے لئے راگب کرتے ہیں تو سب سے کے سارے کسی نہ کسی ساؤن کو کسی نہ کسی آواز کو دی گئی علامت ہے جیسا یہ ا کے لئے دی گئی علامت ہے یہ پ کے لئے دی گئی علامت اور سیمبول یہ ساری علامت ہیں آواز کو لکھنے کی یہ علامت ہے تو حرف تہجی میں کل سہیتی صورف ہے کل سہیتی صورف ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو صحیح حرف کہتے ہیں یا اس کو مفرد حرف کہتے ہیں مفرد حرف بھی کہتے ہیں مفرد ہے اکیلے ہے مفرد بولے تو اکیلے ایک دیئے وہ ایک ہے ہریک کیوں کسی کے ساتھ اٹیج نہیں ہے جڑا ہوا نہیں اسی طرح مرکب حرف مرکب حرف کی تازاد پندرہ ہے مرکب حرف کون سے ہے مرکب حرف مرکب حرف ہے با بے دو چشمی بھ تے دو چشمی ف تے دو چشمی تھ تے دو چشمی تھ جیم دو چشمی جھ چیم دو چشمی چھ ڈال دو چشمی تھ ڈال دو چشمی تھ رے دو چشمی رہ گاو گاب دو چشمی گھ اور لام دو چشمی لہ میم دو چشمیہ مہا اور نون دو چشمیہ نا یہ مرقب حروف مفرد یعنی اکیلا ایک اور مرقب یعنی دو مرقب یعنی ایک سے زائے مفرد عزائی ضربی اور مرقب عزائی ضربی ہم نے پڑے ہیں مفرد عزائی ضربی مرقب یہ ہم نے آلڈری میتھمیٹس میں پڑ چکے ہیں مرقب یعنی ایک سے زائے مفرد یعنی ایک اکیلا فرد ایک ہی یہ سارے کے سارے سنگل ہیں یہاں پر دو حروف سے مل کر یہ مرقب حروف بنی ہے یہ بے اور دو چشمیہ سے مل کر پے اور دو چشمیہ سے مل کر اس طرح یہ چار چار آٹھ چارتیا بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو مرقب حروف پندرہ ہے اور مفرد حروف کتنے ہیں سنتیس یہ دہن میں رکھنا ہے مفرد حروف سنتیس ہے اور مرقب حروف پندرہ ہے ٹھیک ہے تو حرف تہجی کے اندر پڑھنے کے اعتبار سے دو اہم گروپ دو اہم قسمیں اس کی کی گئی ہے آواز کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے مطلب آواز کے اعتبار سے کونسی دو قسمیں ہیں اب یہ جو حروف ہے اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں آلیف کی آواز او کی نکلتی ہے بے کی آواز بو کی نکلتی ہے پے کی آواز او کی نکلتی ہے تے کی آواز تو کی نکلتی ہے تو دیکھئے میں جہاں پر آلیف کو چھوڑ دیا او چھوڑ دیا بو پو تو ٹو سو یہ جتنے بھی الفاظ میں ادا کر رہا ہوں اپنے زبان سے تب بو بولنے کے لئے میرے دونوں ہوت ایک دوسرے کو ٹکرارے پو کہنے کے لئے میرے دونوں ہوت ایک دوسرے کو ٹکرارے تہ کہنے کے لئے میرے داعت اور زبان ایک دوسرے کو ٹکرارے تہ کہنے کے لئے میرے زبان اور میرے داعت ایک دوسرے کو ٹکرارے یعنی وہ حروف جو ادا کرتے وقت ان کی آواز کو ادا کرتے وقت ہوت یا دار آپس میں کوئی ایک دوسرے کو ٹکراتا ہے ان حرف کو حرف تہجی میں ان حرف کو کانسوننٹ یعنی حرف سہی کہا جاتا ہے کیا سنا آپ نے کانسوننٹ یعنی حرف سہی حرف اللہ یہ تین ہیں دیکھئے علیف واؤ اور یا آپ بولیں گے علیف علیف بولتے خطہ ہوت ٹکرہ رہے دوسرے کو علیف زبان اور ہوت دات ایک دوسرے کو ٹکرہ رہے نہیں بلکہ اس کی آواز علیف کی آواز کیا نہیں گلتی ہے ا او بولیے دیکھئے ا یہ الفاظ یہ آواز ادا ہوتے وقت نہ زبان ٹکرہ رہی ہے نہ ہوت ٹکرہ رہے کوئی ایک دوسرے کو نہیں ٹکرہ رہے واؤ ی یہ آپس میں یہ حرف کہنے بولتے وقت ان کی آواز نکالتے وقت کوئی بھی زبان کے اندروں نہیں آدھا ایک دوسرے کو نہیں ٹکرہ رہے یہ حرف علیف اور حرف سہی حرف علیف کو چھوڑ کر باقی جو 34 ہم نے دیکھے تھے 37 باقی 34 جو حرف ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں حرف سہی ہیں دو قسم ہیں ایک ہے حرف علیف اور ایک ہے حرف سہی حرف سہی اور حرف علیف سے مل کر ہی جو ہے تو الفاظ بنتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوششنز آ آئیے دیکھتے ہیں ہم حرف تہجی پر ہمارے یہ کوششنز ہم نے بنائے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے کوششنز پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کا لنک پر ڈالے جائیں گے آپ اس میں سے بھی کوششنز آل کریں سب سے پہلا ہمارا کوششن ہے حرف تہجی کی تعداد کتنی ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے تین تیس پین تیس سہی تیس انچالیس بلکل صحیح ہے سی سہی تیس ابھی پڑھا ہے ہم کوششن نمبر سیکن بہترین اس لفظ میں کس حرف علت کا استعمال کیا گیا ہے دیکھے آپ کیا بی ہ ہا اللت ہے це یہ کیا نون اس کا حرف اللت ہمیں پتا ہے حرف اللت تین علی یا واو یہاں پہ یا کا استعمال کیا گیا ہے را اور نون کے جن many مندرجہ زیل میں کون حرف اللت نہیں ہے یا دال واو ان میں سے نہیں اب ہم کو پتا ہے یا اور واو یہ تو حرف علت ہے اور دال یہ جو ہے تو حرف علت نہیں بلکہ حرف صحیح ہے اس لئے اپشن نمبر بی کریک ہے چوتہ کوششن کیا مرقب حرف حرف تہجی میں شامل ہے ابھی ہم نے دیکھے دو حرف کی دو خسمیں دیکھے لکھنے کے اعتبار سے ایک تھا حرف تہجی جن کو مفرد حرف کہا جا رہا اکیلے اکیلے ہے اور جو حرف دو چشمی ایک کے ساتھ لگے ہوئے تھے انہیں ہم مرقب حرف کہہ رہے تھے جو کہ حرف تہجی سے الگ تھے اس لئے اس کا جواب ہے نہیں مرقب حرف حرف تہجی میں شامل نہیں ہے اس طرح سے اس کا آپشن ہے بی ٹھیک ہے تو یہ چار کوششن تھے اس کے علاوہ بہت سارے کوششن آپ کو پی ڈی اپ کے شکل میں جو ہے تو آپ تک واتس اپ گروپ پر بولیے لنک پر بولے ڈالے جائیں گے آپ کو اس کو سول کرنا ہے